ہیاتیات جماعت دوہم باب دوہم عمل تنفس کے تحت آئی آج ہم بات کرتے ہیں خمیر کے ساتھ چند تجربات اوبجیکٹیوز یا اغراض و مقاصد یہ ہیں ایسٹ کے استعمال کے ذریعے غیر ہواباش تنفس کو سمجھانا سب سے پہلے ہمیں ایک امتحانی نلی لیں گے اور اس میں تھوڑا سا گلوکوز کا محلول لیں گے آپ گلوکون ڈی بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر ہم تھوڑا سا ایسٹ شامل کریں گے ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا پانی ملا کر ان سب کو اچھی طرح سے ملا لیں گے اب ہمارا محلول تیار ہے اس محلول پر تھوڑا سا پیرافن محلول ڈالیں گے آپ یہاں تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے تاکہ یہ آمیزہ یا محلول باہری ہوا سے تماس میں نہ آسکے اب اس کے بعد اس میں ایک پتلی سی دہرے مو والی گلاس ٹیوب لیں گے جس کے ایک سرے پر کورک لگا کر اس کو امتحانی نلی میں شامل کریں گے یہاں آپ کو یہ بات ممکن بنانی ہے کہ گلاس ٹیوب کا ایک سرہ امتحانی نلی میں ڈوبا ہوا ہو اور دوسرا سرہ لائم وارٹر کے محلول میں ڈوبا ہوا ہونا چاہیے اور اب ان تمام چیزوں کو کچھ دیر کے لیے رکھ چھوڑیں گے اب آپ بغور مشاہدہ کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے بے رنگ لائم وارٹر دودیا رنگ میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے یہ اس لیے ہوا کیونکہ جس ایسٹ کو ہم نے گلوکوز کے محلول میں شامل کیا تھا اس نے غیر ہوا باش تنفس آکسیجن کی غیر موجودگی میں انجام دیا اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو خارج کیا اور یہی وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے جس نے لائم وارٹر کو دودیا کر دیا اب آئیے بات کرتے ہیں خلاصے کی غیر ہوا باش تنفس وہ عمل یا طریقہ کار ہے جو آکسیجن کی غیر موجودگی میں خلوی توانائی فراہم کرتا ہے